دوستو فلسطین مجاہدین اور اسرائیل میں شدید گھمسان کی جنگ جاری ہے گزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کے ذریعے لگتار عوامی بمباری کے خلاف ساری دنیا میں اتجاج ہو رہا ہے آج ساؤت ممبئی میں بھی ممبئی سٹیزن فورم کے عراقین و مدنپورہ علاقے کے عوام نے اپنے بازوں پر کالی پٹی باندھ کر مساجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضری دی اور اس طرح اسرائیل کے ظلم پر خاموش اتجاج درج کیا میں سوہل انساری دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائی آج یہاں جو ہم نے ایک اتجاج کا ایک طریقہ اپنایا کالی پٹیاں باندھ کر کے مسجد کے تمام نمازی حضرات یہاں سے نکلے یہ پورے ممبئی کے علماء اور مسلمانوں کی جانب سے یہ خاموش اتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سب کو یہ پتہ چلے کہ فلسطین کے جو غتم مسلمان ہیں مظلوم ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے اور ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا ہے ان پر ابھی بھی ظلم جاری ہے اور اس کے بارے میں پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اور بازابتہ ریلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اسرائیل اپنی کاروائی کو روکے اور یہ ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے اور وہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں جو تباہی ہو رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے اسے روک دیا جائے اور جو اس وقت فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں پریشان حال ہیں ان کی ریلیف اور ان کی امداد کے لیے سب سے ہم اپیل کریں گے ان کی مدد کے لیے سب لوگ آگے بڑھیں یہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف یہ پٹی باندے ہوئے ہیں سمجھے نا اور ہم خاموشی طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین بچوں کے جو ظلم ڈھا رہے ہیں جو ان کو مارا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکتھا ہو کر اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے کیونکہ فلسطین آج وہ اکیلا پڑ گیا ہے اس کا کوئی ساتھ دے نہیں رہا ہے ستاون ملک ہو کر بھی مسلمانوں کے مل کر بھی کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے آج راضی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اکتھا ہو کر اس کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جنگ کو بند کرنا چاہیے جو بھی یہ بچے مارے جا رہے ہیں مظلوم مارے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگوں کو مل کر سب کو اکٹھا ہو کر ان کے حق میں دعائیں کریں اور ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کا بٹن تپانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائف